موسیقی آنیا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے کس بارے میں ماما ارے فیصل کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اور کیا پوچھوں گی تمہارے بابا پوچھیں گے تمہیں کیا جواب دلی ماما میں اپنی زندگی کا فیصلہ ایک ملاقات میں کیسے کر سکتی ہوں اچھا تو آتر سے شادی کا فیصلہ تو تم نے ایک ہی ملاقات میں کر لیا تھا آتر سے شادی سے انکار کر دیا تھا تب تمہیں یہ خیال نہیں آیا ماما پلیس آپ آتر کو بیچ میں مت لائیں وہ بات اور تھی کیوں کیوں نہ لاؤں اس کو بیچ میں جب کیا وجہ تھی جو اب نہیں ہے کیونکہ وہ آتر تھا جسے میں نے پسند کیا تھا محبت کی تھی اور اب بھی کرتی ہوں آنیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ایک بات میں تمہیں دس دفعہ سمجھا چکی ہوں تمہاری سمجھ بھی ہی نہیں آتی اب اس بات کا جواب تم اپنے بابا کو خود دینا ماما پلیس آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ مجھے نہیں سمجھیں گی تو کون سمجھے گا کس سے کروں گی میں شہر اپنے دل کی بات پیٹا میں تمہاری بات کو سمجھتی ہوں مگر تمہارے بابا کو کون سمجھائے گا کون بتائے گا کہ محبت پر کسی کا زور نہیں چلتا ٹھیک ہے میں بابا کو کہہ دوں گی کہ مجھے ابھی کسی سے شادی نہیں کرنی اگر اس کے باوجود آپ دونر نے مجھے فورس کیا تمہیں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی آتھر ویٹا تم نے فلائٹ میں ناشتہ تو نہیں کیا نا نہیں دل نہیں چاہا اچھا تو بس ٹھیک ہے پر سات میں ناشتہ کرتے الگ باتی بابا مجھے تو یقین نہیں آرہا یہ سب کیسے ہو گیا تنزیلہ بھی مانگی ورنہ میں تو بالکل امید ہار بیٹھا تھا مجھے لگتا تھا میں تنزیلہ کو کبھی نہیں پاسکوں گا اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار تو کیا تھا لیکن اپنی محبت کی حفاظت کے لیے اس نے مجھے باند دیا تھا میں 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 جا کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا اس لیے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے اور نا امیدی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے سارے معاملات اس پہ چھوڑ دینے چاہیے وہ خود ہی آسانیہ پیدا کر دیتا ہے بشب آتے بیٹر فریش ہو جاؤ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں میں کیسے اسے اپنی محبت ہے یقین دلاؤں میں کیسے اسے بتاؤں کہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں نیا یہ بات سچ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی حمد سے کاملو نورین دیکھو تم نے اپنی حالت کیا بنا لی لگتا ہی نہیں کہ تم وہ نورین ہو جو میرے ساتھ کالیج میں پڑھتی کیسے سب آلوں خود کو اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا مجھے ہر بار ضدکار دیا جاتا ہے تھکرا دیا جاتا ہے دیکھو نیا کیا کمی ہے مجھ میں ایسا کیا ہے اس دنوں میں جو مجھ میں نہیں ہے کیا میں خوبصورت نہیں ہوں حسین نہیں ہوں بلکل نہیں نورین تم بہت خوبصورت ہو تو نہیں ہاں کیوں ہر بار آتر اس کے لیے مجھے ٹھکرا دیتا ہے میں جتنا اس کے قریب جاتی ہوں وہ اتنا مجھ سے دور ہو جاتا ہے نہیں نورین اس دنوں سے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے تم کیوں خود کو دنوں کے ساتھ ملاتی ہو تم میں کوئی کمی نہیں ہے کمی اس بار قسمت میں رہ گئی شاید مجھے لگتا ہے دنوں کی قسمت اس پر تم سے بازی لے گئی پر نہ کہاں وہ اور کہاں آتر آتر کا جوڑ صرف تم سے بنتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم اس معاملے میں ہر پار اس کی قسمت بازی لے جاتی اور میں میں صرف دیکھتے رہ جاتی ہوں لیکن نہیں اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوں گا میں اسے اس کاپلی نہیں چھوڑنا ہوں کہ وہ آتر سے شادی کر سکے میں اسے مار دوں گی ہاں میں اسے جان سے مار دوں گی میں اسے نہیں چھوڑ دیں نوریم پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آتر سے محبت نہیں کر پی اور تم اس کی شادی مجھ سے کروا گی نوریم میں نے تو تمہارے سامنے پوری کوشش کی تھی کل جو کچھ ہو اس میں میرا کوئی کا سونڈی نہیں میرے یقین کرو میں سچ کہہ رہی تو آپ کیا ہوا موقع ملتے ہی تم نے اپنا ارادہ بدل لیا لیکن یاد رکھنا تننو میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گی میں دکان پر جا رہا ہوں شاید مجھے دیر ہو جائے پھر بھی کوشش کروں میں جلدی آنے کی تم نوریم کا خیال رکھنا بہت جذباتی ہو گئی ہے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے پھر سے اگر آپ کو نوریم کا اتنا ہی احساس ہے آپ مان کیوں نہیں جاتے ہیں اب تو آتر بھی مان کیا ہے اور تو اور تنوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں نوریم ناتر کو کتنا پسند کرتی ہے محبت کرتی ہے اس سے میں تمہیں ہاتھر کے لیے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گی کیا کریوں چھوڑو اس کو پاکھنا مجھے نوریم چھوڑو میں تمہیں نہیں چھوڑیا چھوڑی اس конце میں تمہیں نہیں چھوڑو وہ تمہارا کیا آگ PAitäو چھوڑا کیا کیا ہوگیا دماغ خراب ہوگی تمہارا میں سے زندہ نہیں چھوڑوں گی آپا اس کے دونے مارنی چھوڑو کو احساسیا ہے چھوڑ پھین ایسے پھین موسیقی تنڈو جاؤ تو مندر جاؤ اور کتنا پریشان کرو گی ہمیں آج جو تم نے کیا اس پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تک تم تنوں کی نفرت میں اتنا آگے چلے جاؤ گی اس کی جان لینے کی کوشش کرو گی مسکر دمتن ساں معاف کر دیں اسے بچی ہے بیٹی ہے آپ کے اس وقت یہ ہوش میں نہیں ہے یہ ہوش میں آئی گی نہیں رہا نا یہ اپنی خود پسندی زد اور انہ کے راہ پر اتنی آگے جا چکی ہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا جاؤ اسے لے جاؤ یہاں سے اور آئندہ یہ مجھے تنوں کے آس پاس نظر نہ آئے اور تم بھی کان کھول کے سنو میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں اگر تنوں کو ذرا سی بھی ذرا سی بھی کوئی ذکھ پہنچی نہ تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا ہے کہ سرور سچ میں کل جو کچھ ہونا ٹیرے زمان تیرے ساتھ بہت بیا ہوگا ٹی برا ہوگا ٹی تیسرا بندہ آ کر تُس سے الگ کر کے تلا گیا اور تُو کچھ بھی نہیں کر پائے اچھا خاصا نکاہ اور عزتین ہے لیکن این نکاہ کے موقع پر مطین بھائی اور اس مندین آ کر سارا کھیل ہی بگاڑ دیا ورنہ آج تیری بی بی تیرے ساتھ تیرے گھر پر ہوتی جانتا ہوں لیکن یہ سب مطین بھائی اور اس لڑکے آتر کے باپ رفیق کا کیا دھر آئے مجھے پہلے ہی شک تھا لیکن ریحانہ بھائی مجھ سے مسلسل جھوٹ بولتی رہی ان سب نے ملکے لوٹا ہے مجھے اتنا خرچہ کیا اممہ جی کو سونے کے کڑے بنا کے دیئے اس تنوں سے شادی کیلئے کیا نہیں کیا میں نے لیکن میرا نام بھی سرور ہے چھوڑوں گا نہیں دیکھ لوں گا ہی لیکن میرے بھائی اب کرے گا بھی کیا تُو رڑکی تو آت سے نکل گئی تیرے ارے اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا سرور ہاتھ لگی چیز کو میں تو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دوں نا تو سرور کا نصیب بن جاتی ہے یہ تو پھر وہ لڑکی ہے جس سے میری منگنی ہوئی تھی وہ ابھی تک میری منگیتر ہے چھوڑوں گا نہیں ماتین وہ ہی تم نے غلط بندے سے پنگا لیا ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا تمہارا باپ اپنی بھانجی کی محبت میں اس حد تک چلا جائے گا ایک دن بھانجی کی محبت کی ہاتھیں تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے گا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا ہے اس لڑکی کو پہلے دن ہی میں اس گھر سے بالوں سے پکڑ کے باہر نکال دیتی امی مجھے اببہ کے حالت آنے کا دکھ نہیں ہے دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ وہ باپ ہو کر بھی بیٹی کو نہیں سمجھ پائے میں کیا چاہتی ہوں میری خواہش کیا ہے میری خوشی کیا ہے انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا تم پریشان کیوں ہوتی ہے تمہاری ماں ابھی زندہ ہے تمہارے باپ نے جو کرنا تھا سو کر لیا میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں میں تم سے تمہاری خوشیہ کسی کو نہیں چھیننے دوں گی نہیں امی اب کچھ نہیں ہو سکتا اسی لیے میں آپ سے کرتی تھی کہ اس آتھے اور اس کے گھر والوں سے بات کرتا لیکن آپ نے میری ایک دھامانی ہے میرا دل کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہونے والے اور دیکھ لیں وہ ہی وہ کل اس کی شکریہ شادی ہوتے ہوتے ٹوٹ گئی اور وہ آتھر آتھر کے والد بھی اسے اپنی بہو مان چکے ہیں اور اب وہ آئیں گے اور اسے اپنی بہو بنا کر لے جائے اور میں اس سرف دیکھتی رہ جاؤں گی دیکھے گی تو اب تنمی اسے تمہاری ایک ایک خوشی کا حساب دینا پڑا وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ میں اب کیا پڑا ہوں گے یاد تمہاری سٹوری بہت ڈرامائی ہے اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے ڈراموں کی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہوتی ہے لیکن جو ہوا اچھا ہوا میں نے بابا کو بالکل منع کر دیا تھا تمزیلہ کی وجہ سے کہ وہ متین انکل سے کوئی بات نہیں کریں گے لیکن جب اوپر والا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے جن کا ملنا قسمت میں لکھ دیا گیا ہو ایک نہ ایک دن قدرت انہیں ملائی دیتی ہے بے شک خیر آگے کیا پلان ہے اب کوئی پلان نہیں اب سیدھی شادی باما بابا گل جائیں گے ان کے گھر شادی کی تحریک طے کرنے تاکہ کوئی پریشانی کوئی فقاوت نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ آپ جناب بہت جلت شادی کے بندن میں فوند не والے ہیں گوڑی اینا مامو جان میں نے کچھ نہیں کیا میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے نورین کی خوشیاں نہیں چھینی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی پتہ رہے کیوں نورین کو میری باگ کا یقین نہیں آگا چانتا ہوں بیٹا یہ سب اس کے دماغ کا فطول اجو سے یہ سب کچھ کرنے پر مجھول کر رہا تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے کچھ ٹیک نہیں ہوگا مامو جان کچھ ٹیک نہیں ہوگا وہ باگلوں کی طرح آتھر کو چونے لگی محبت کرنے لگی اس سے مجھے اپنی نہیں اس کے فکر ہے اگر اس کے شادی آتھر سے نہ ہوئی تو وہ برداشت نہیں کر پائی مر جائے گی کچھ نہیں ہوگا ایسا یہ سب وقتی باتیں ہیں جذباتی ہوئی 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 اس وقت ایک بار تمہاری آتھر کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو وقت کے ساتھ سا سمجھ جائے گی نہیں مامو جان وہ نہیں سب نہیں کی ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا آپ ایسا کریں کہ نورین کے شادی آتھر سے کرواتے ہیں مجھے کوئی اتحاز نہیں ہوگا اور آتھر کو بھی اس شادی سے کوئی اتحاز نہیں میں نے اس سے منا لیا ہے آپ بس نورین کی شادی آتھر سے کروا دیں بے وکوفوں والی باتیں مت کرو آتھر کے شادی صرف تم سے ہوگی لہذا صرف اپنے بارے میں سوچو نورین کے بارے میں نہیں مامو جان وہ میری بہن ہے میں کیسے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں میں کس طرح اسے تکلیف دے کر اپنے لئے خوشیاں حاصل کر سکتی میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی بس کرو بس بس کرو میں نے کہا نا تم سے کہ تمہاری شادی ہوگی تو آتھر سے ہوگی رفیق صاحب آنے والے ہیں دو چار دن میں تاریخ تیع کرنے کے لئے جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میں گھر پہی جاؤں گا تاکہ مجھے اتمران دے رشان نہ ہو تم سب ٹھیک ہو جائے گا رشتوں کو بچانے کی ہاتھیں ہم نے تو نبھائی سب رسو ایک وعدہ کیا تھا اے جانا ایک دھر سے مشیبہ تو میرا میں یہ حساب کتاب کرنے آیا ہوں کیسا حساب کیسا حساب پوچھو اپنی بیوی سے امہ جی سے پوچھو سونے کے کڑے لیاں مجھ سے تنوں سے شادی کرانے کے لئے پورے دس تو لے گئے اور وہ تھیلے بھر بھر کے تمہارے گھر والوں کو جو کپڑے دیئے ایسے بات تو تب تھی جب آپ اس تنوں کو اخوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اخوا